اسلام علیکم اس ٹائم ٹو سپیک میں خوش آمدد کہا جاتا ہے کمپلسری سبجیکٹ ان سی ایس ایس چھے سبجیکٹ ہے جو کمپلسری ہے انگلیش ایس ایس انگلیش پری سائز اینڈ کمپوزیشن جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی کرنٹ افیر پاکستان افیر اینڈ اسلامی سٹیڈیز یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے کمپلسری سبجیکٹ ہر کوئی سو نمبر کا ہوتا ہے یعنی کہ سو نمبر کا پیپر آئے گا ہر سبجیکٹ کا انگلیش ایسے میں ایم سی گوز نہیں آتے یہ سو نمبر کا ایسے آتا ہے دس ایسے آئیں گے ایک ایسے آپ نے کرنا ہوگا باقی انگلیش پری سائز جنرل سائنس کرنٹ افیر پاکستان افیر اسلامی سٹیڈی میں بیس نمبر کے ایم سی گوز لازمی آئیں گے اس کے بعد ہے اوپشنل سبجیکٹ اوپشنل سبجیکٹ میں گروپ ون گروپ چھے کمپلسٹری سبجیکٹ ہے اور چھے اوپشنل سبجیکٹ سیلیکٹ کرنے ہے آپ نے ٹوٹل بارہ سو نمبر ہے چھے سو نمبر کے کمپلسٹری سبجیکٹ اور چھے سو نمبر کے اوپشنل سبجیکٹ ہے اوپشنل سبجیکٹ میں گروپ ون میں سے آپ نے کوئی سا دو سو نمبر کا سبجیکٹ سیلیکٹ کرنا ہے اگر گروپ وان میں سے آپ نے کوئی بھی سبجیکٹ سیلیکٹ کرنا ہے تو وہ دو سو نمبر کا سیلیکٹ کرنا ہے اوپشنل سبجیکٹ میں گروپ وان میں سے اکاؤٹنگ اینڈ اڈیٹنگ اکنومکس کمپیوٹر سائنس پولیٹیکل سائنس انٹرنیشنل ریلیشن ان میں سے کوئی بھی سبجیکٹ سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ نے دو سو نمبر کا کرنا ہے اگر کرنا ہے اگر نہیں کرنا تو پھر کسی اور گروپ سے بھی آپ سبجیکٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو اگر گروپ ٹو میں سے ٹو گروپ ایسا گروپ ہے جس میں آپ نے دو سو نمبر کا سیلیکٹ کرنا ہے تو ایک سبجیکٹ سیلیکٹ کرنا ہے یعنی کہ فیزکس اور کمیسٹری جیسے دو سو نمبر کی ہے اگر اس کے علاوہ کرنا ہے تو دو سبجیکٹ آپ کو سیلیکٹ کرنے پرے گے اپلائیڈ میت یا سٹیٹسٹک پیور میت دو سبجیکٹ اگر فیزکس اور کمیسٹری کرنا ہے تو ایک سبجیکٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر پیور میت اور اپلائیڈ سٹیٹسٹک جیولوجی کرنا ہے تو وہ دو کرنے پریں گے ٹھیک ہو گیا یہ گروپ ٹو ہے اگر اس میں سے کرنا ہے تو یہاں تو فزیکس کمیسٹری دو سو نمبر کا ایک کر لیں یہاں پھر دو کر لیں یہ ان کی شرط ہے گروپ تھری میں آ جائے اس میں سے اگر آپ نے سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے بزنس ایڈمنیسٹریشن پبلک ایڈمنیسٹریشن گواننس اینڈ پبلک پولیسیز ٹاؤن پلیننگ ایڈ اربن منیجمنٹ اگر ان میں سے سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے تو سو نمبر کا سلیکٹ کرنا ہے اب ہم آ جاتے ہیں گروپ فور کی طرف اس میں سے اگر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو سو نمبر کا ایک سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے صرف ایک سے زیادہ سلیکٹ نہیں کر سکتے ہسٹری آف پاک انڈیا اسلامی ہسٹری آنڈ کلچر بریٹیش ہسٹری یورپین ہسٹری ہسٹری آف یو ایس اے ان میں سے ایک سبجیکٹ سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آ جاتے ہیں گروپ 5 میں گروپ 5 میں ہے اگر اس میں بھی ایک سبجیکٹ سیلیکٹ کرنا ہے سو نمبر کا جینڈر سٹڈی انوائرمنٹل سائنسز ایگری کلچر اند فوریسٹی بوٹنی زولوجی انگلیش لٹریچر اردو لٹریچر اسی طرح گروپ 7 میں سے 6 میں بھی ایک ایک سبجیکٹ سیلیکٹ کرنا ہے اب گروپ تو سات ہوئے اور پہلے دو گروپ میں سے دو سو دو سو نمبر کی بک سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب آپ نے ایز بی ایس جو سٹوڈنٹ ہے وہ کون سی بک سیلیکٹ کر سکتا ہے کیسے سیلیکٹ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ کیسے سیلیکٹ کرنے ہیں ہم ہم اوپشنل سبجیکٹ میں سے اگر ہم بل فرض آپ کو فرض کرے کہ پولیٹیکل سائنس سبجیکٹ سیلیکٹ کا لیا ایک دو سو نمبر کا دو سو نمبر ہوگے ہمارے اور دو سو نمبر جو بک کا اپنے سلیکٹ کرنی ہے اس کا دو پیپر یا ٹوٹل بارہ پیپر یا اب سو نمبر کی new Numbers院 بھی سلیکٹ کر لیا یا دو سو ہی لے باہردے گروہ توسو والی بک کے بھی دو پر ہوگے اس کا بھی دو آٹھ ہوگے ہے تیم کہ اگر کسی نے عیزہ طور پر مسال کے طور پر اس جنہوں نے کیا ونہ futuristic کا توس نے بل فرزپاولٹیکل سینس سالیکٹ کر لیا دو سو نمبر یہ تو اس کے دو سو پیچھے رہے چار اس کے بعد اس نے کلی اپلائیڈ میہ یا پیور میہ اور سٹیٹ اب اس کے ہو گئے چار سو نمبر کیونکہ اس نے پہلے دو بکس دو گروپ میں دو دو سو نمبر کا پیپر سریکٹ کر لیا دو دو پیپر سریکٹ کا لی ہے اب اس کے پیچھے رہے دو اس کے گروپ پیچھے ہے پانچ پرے اس پانچ گروپ میں سے کوئی سے بھی دو گروپ میں ایک ایک بکس سریکٹ کر کے اس کا کام ختم ہو جائے گا سی اس اس میں تمام پیپر میں بیس نمبر کے ایم سی کوز اور ارسی نمبر کے باقی سوالات اتے ہیں لیکن تین بکس ایسی ہیں جن میں ایم سی کوز نہیں آتے ان میں اپلائیڈ میٹٹ پیور میٹ اور انگلیش ایسس ان میں ایم سی کوز نہیں آتے باقی سام میں ایم سی کوز بیس نمبر کے آتے ہیں سی اس اس کرنا بہت آسان ہے اگر اس میں چھے منت سے لے کر ایک سال تک بہت اچھی طرح محنت کل لی جائے تو سی ایس ایس کرنا بہت ہیسان ہو جائے گا سی ایس ایس انگلیش کے بغیر نہیں ہو سکتا جس کی انگلیش ٹھیک ہے وہ سی ایس ایس کر سکتا ہے انگلیش کو بس لکھنی آنی چاہیے انگلیش پڑھنی آنی چاہیے اور ریڈنگ انگلیش اچھی ہونی چاہیے تو سی ایس ایس آپ ایسی لی کر سکتے ہیں تینکس فور مائی واشنگ مائی ویڈیو امید آپ کو اچھی ویڈیو لگی ہوگی سی ایس ایس کے ریلیٹڈ انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے گے ہمارا چینل سبکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے تینکس فور واشنگ مائی